بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس کلاس میں آئی ایس ایس بی لیکچوریٹ کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیلز دینے والوں کہ جو ٹاپک میرے پاس ہے وہ آپ نے تھامنیل کے اوپر دیکھ لیا ہوگا اس ٹاپک کے اوپر میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا اور میری رائے بالکل نیوٹرل ہوگی میں نے کہیں سے نہیں پڑھی کہیں سے نہیں دیکھی لیکن اس سوسائٹی کو جو میں دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں اس سوسائٹی کو دیکھے کیا خیالات آتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھے لگیں تو آپ کومنٹ سکیں انہیں بتا سکتے ہیں امپروومنٹ کی ضرورت ہو تب بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب لیکچوریٹ ان آئی ایس اس بی ایک ایسا ٹاسک ہوتا ہے جو آپ کو انڈویجولی پرفارم کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو کسی ٹیم کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہاں ٹیم آپ کے سامنے ضرورت بیٹھی ہوتی ہے جو کہ آپ کو جج کر رہی ہوتی ہے آپ کی کونفیڈنس لیول آپ کی کمیونکیشن سکل آپ کا میسیج کے کنوے کرنے کا طریقہ آپ کا بات کرنے کا طریقہ آپ کی باڈی لینگویج سارا کچھ تو آپ کو ٹاپک ایک دے دیا جاتا ہے جس کے اوپر ہارلی آپ کو تیس سیکنڈ سے ایک منٹ یا ایک منٹ سے ڈیر سیکنڈ تک ایک منٹ سے ڈیر منٹ تک سوچنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اس ٹائم کے اندر آپ نے اس ٹاپک کو جو کہ آپ کو آسائن کیا جاتا ہے آپ کو میٹیریل اکٹھا کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنا دماغ تیزی سے چلانا ہوتا ہے اور آپ کو میٹیریل جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پلان کرنا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے پلان کرتے ہیں جب آپ کی باہر ہی آتی تو آپ روم کے اندر جا کے سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنی ایکسپلینیشن جب آپ کی ایکسپلینیشن ختم ہو جاتی ہے یہاں بیچ میں اٹک گئے ہیں تو آپ کو الاو کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کا اسیس بی کا جو بھی زلٹ آتا ہے وہ آتا ہی آتا ہے تو آج کا جو ٹاپک میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے والوں وہ یہ ہے کیا ہمارے معاشرے میں برا بننا یا برا ہونا ایک نارمل چیز ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو میری رائے جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں برا بننا یا برا ہونا ایک نارمل چیز ہے اس چیز کو میں کنڈیم نہیں کر سکتا بلکہ اس چیز کو میں ہاں میں کنسیڈر کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں برا بننا برا ہونا ایک نارمل چیز بنتی چلی جا رہی ہے اور یہ نارمل چیز ایکزسٹ بھی کرتی ہے کیونکہ جنٹلمن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو نظر انداز کبھی بھی نہیں کی جائنی چاہیے نہ ہی آپ اس کو کبھی بھی نظر انداز کر سکتے ہیں جب کسی مسئلے کی بات ہوتی ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کی بھی بات ہوتی ہے اس مسئلے کو حل تب ہی کیا جا سکتا ہے جب اس مسئلے کے محرکات کو ہم بخوبی جانچیں اس مسئلے کے محرکات کو ہم اچھے طریقے سے جائزہ لیں تو معاشرے میں برا بننا برا ہونا اس کے بیچے کئی زیادہ محرکات ایگزسٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو محرک ہے وہ بے چینی پائی جاتی ہے آج کے اس معاشرے میں ہمارے لوگوں کے درمیان ایک ایسی بے چینی پائی جاتی ہے ایک ایسی زندگی کی کشمکش پائی جاتی ہے کہ جس نے ہمارے لوگوں میں صبر اور جس نے ہمارے لوگوں میں آپ یوں سمجھ لیے کہ برداشت کا جو رویہ وہ ختم کر دیا لیکن میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاکستان کی ہر سوسائٹی میں ہر گلی میں ہر قصبے میں ہر قبیلے میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے لیکن چونکہ مجورٹی آف می کنٹریز پیپل آر پور تو ان میں ایک عجیب سی کشمکش پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ایسی سیچویشن میں ایسا ریکٹ کر جاتے ہیں کہ ان کا برا ہونا ہی ہمیں نظر آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے محرکات ہیں جن میں پہلا محرک بیچینی ہے وہ بیچینی کے بہت سارے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں وہ گریلو مسائل ہو سکتے ہیں وہ بزنس کے مسائل ہو سکتے ہیں وہ آپ کی جوب کا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے خاندانی نظام میں کوئی مسئلہ آگیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ بیچین ہو سکتے ہیں آپ کا کوئی فینینشل کرائسیز ہے آپ اس کی وجہ سے بیچین ہو سکتے ہیں آپ کے کوئی پیرنٹس کا یا آپ کے کوئی چیلڈرن کا ایشو ہے اس کی وجہ سے آپ بیچین ہو سکتے ہیں تو جب انسان بیچین ہوتا ہے جب انسان مختلف اقسام کی تینشنز میں گرفتار ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنے تو وہاں پہ اگر اس کے اوپر کوئی سڈن ایکٹ ہوتا ہے فور اگزامپل سڈن ایکٹ سے کیا مراد ہے کہ ایک انسان بہت پریشرائز انوارمنٹ میں سگنل کے اوپر کھڑا ہے اور پیچھے سے ایک تیز رفتار موٹر وائک والا آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگے سگنل کلوز ہے اور اس وہ بریک لگانے کی کوشش کرتا ہے بریک لگتی ہے لیکن بریک جیسے ہی لگتی ہے تو گاڑی تھوڑی سی سلپ ہو جاتی ہے اور وہ جا کے آگے والی بائٹ کے ساتھ یا آگے والی گاڑی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے جو ڈرائیور وہاں بھی بیٹھا ہے وہ بے چین ہے وہ ٹینشن میں اب وہ یہ اپزرگ کرتا ہے کہ کسی نے میری گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی کو ٹک رہا ہے تو اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ اور زیادہ انکریز ہو جاتا ہے تو وہ اس بلڈ پریشر کو ریلیس کرتا ہے بائی یوزنگ فیزیکل فورس تو یہ جب وہ فیزیکل فورس کو یوز کرتا ہے وہ بجائے اس کے کمپرومائز کرنے کے بجائے اس کے فرگیف کرنے کے وہ جب فیزیکل فورس کو یوز کرتا ہے تو وہ معاشر میں برا کہلاتا ہے کہ اس انسان میں سبر نہیں ہے اس انسان میں برداشت کرنے کا زاویہ ایجسٹ نہیں کرتا تو وہاں پہ ایک برا بننے کا تاثر قائم ہوتا ہے اور برا بننا اس کے اب اس کی کوئی definition میری نظر میں نہیں ہے کہ برا ہوتا ہوتا کون ہے لیکن کچھ خوبی اور کچھ خامیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی بحاف کی اوپر ہم کسی انسان کی اچھائی اور کسی انسان کی برائی کو دیفائن کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں برا بننا ایک ایسی نورمل سی چیز ہے اور اس کے بہت سے مہرکات اب اس کا solution اسلام نے بہت واضح طریقے سے ہمارے سامنے رکھا ہے اگر ہم اللہ کے اوپر توقل کرتے ہیں جو اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ ہمارے لئے اگر ہم سبر کرتے ہیں ہمارے لئے راحت کا باعث بننے گی تو ہمیں کسی بھی پریشانی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی بھی طرح سے بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو I think کہ مسئلہ جو ہے اس کا حل ایک ہی ہے education quality education لوگوں کو علم نہیں ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے لوگ جانتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے تو یہ تھا ہمارا نکتہ نظر جو کہ تقریباً چار سے پانچ منٹ کے اوپر محیط تھا آپ کو اس کے اندر سے کون سا پوائنٹ زیادہ اچھا لگا آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے تو یہ topic جو تھا وہ میں نے explain کیا چونکہ یہ ایک important topic تھا تو میں نے آپ کے ساتھ اپنا نکتہ نظر کسی بھی رائے کا منتظر نہیں ہے کہ میں اس نکتہ نظر کو لے کے negative ہوں یا positive ہوں لیکن ہاں آپ کی رہے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس topic کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرورت آئیے see you in the next video اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی